امام یعنی مقام کو مارا ظلم کی انتہا یہ ہے کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حضور کا نواسہ ہے اور حضور کو بڑا پیارا ہے جس کا رونا حضور کو بوالا نہیں ہے گزرے سرکار گلی سے تو امام یعنی مقام کے رونی کی آواز آئی رکھ کے سرکار اندر تشریف لائے اپنی شہدادی سے کہا ویٹا میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا پھر حسین کو رونے نہ دے اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا نہیں چاہیے غم حسین منانا نہیں چاہیے ایسے بھی موروی موجود ہیں ہمارے اسی دنیا میں موجود ہیں کہ ذکر حسین نہ کرو غم حسین نہ مناؤ اس میں رونا نہیں چاہیے تو نہیں بانتا لیے میں نے بڑے بڑے موروی دیکھے ہیں جو بڑے بڑے لیڈر بن چکے ہیں کہ غمی حسین میں رونا منع کرتے ہیں تو جن کو اپنی دکانداری کا کاروبار کا سسٹر بنانا ہے ہم کی قبر پر روڑ رہے ہیں ان کی لاشوں پر کھڑے پر روڑ رہے ہیں لاشت پر رونا کسی کے لاشت پر رونا اپنی دکانداری کے لیے آور ہے نبی پاک کے نواسے کے لیے رونا آور ہے سبحان اللہ حسین تو وہ جس کے میرے رسول روئے ہیں ابھی دنیا میں تشریف لائے آقا حسین عمر مومنیوں سماتی ہیں میں سرکار کو دیکھ رہی چومتے بھی تھے روتے بھی تھے میندرد کی قبلی والے چومتے بھی ہو روتے بھی ہو فرمیہ عمر سلمہ چومتا ہے اس لیوں کہ میرا نواسہ ہے بڑا پیارا ہے مجھے روتا ہے اس لیوں کہ جبریل آیا ہے کربلا کی مٹی لائے ہے شہادت کا کی مٹی مجھے دی ہے جبریل نے اس کے خبر دی ہے کس جگہ پر آپ کا نواسہ شہید ہو جائے گا قرمان ہو جائے گا عمر سلمہ یہ مٹی سمار کر رکھ جب یہ مٹی خون بن جائے گی میرا حسین شہید ہو جائے گا خود مرموئنی رواتی ہے کہ میں نے مٹی کو دیکھا سرکار کو دیکھا لردو غبار ہے داریوں بار اوپر سر پر سوار ہے تو میں نے پوچھا آقا کہاں سے تشریف لائے فرمائے میں کربلا سے آرہا ہوں اور میرا حسین شہید ہو گیا ہے میں نے جلدی اٹھائی میں نے جب وہ شیشی بٹی رکھی میں وہ خون بن چکی تھی تو غمِ حسین میں رونا تو سنتِ مصطفیٰ ہے لیکن آج کال کے بڑے بڑے واقعیق بڑے بڑے پیر بن چکے ہیں جو کہتے ہیں غمِ حسین نہیں بنانا چاہیے حسین نے غم میں نہیں رونا چاہیے اور کس کے غم میں روئے داریوں نے بنانا چاہیے کیا بنائے قربانی اسمائل اللہ السلام کی ابھی ان کا خون نہیں قربان ہوا ان کی جگہ دنبہ آ گیا جانوار تھا زبا ہو گیا لیکن پنج آزار سال گزر گیا ہے کروڑوں جانوار ہر سال ہم قربان کرتے ہیں کیوں وہ بیٹے کی قربانی دینے کے لیے گئے تھے اللہ نے بیٹے کو بچا ہے اس لیے کہ اس سے میں نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہے ابراہیم اللہ السلام کے دو ہی بیٹے تھے ساکلہ السلام اور اسمائل اللہ السلام اسمائل اللہ السلام بھی آئرہ سے تھے اسمائل اللہ السلام حضرت سائرہ سے تھے تو جب دنبے کو بیجا تو اسی لیے بیجا کہ میں نے اس سے اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہے باقی سارے نبی اسمائل اللہ السلام کی اُلاعہ میں آئے ہیں صرف میرے آقا اسمائل اللہ السلام کی اُلاعہ میں آئے ہیں تو دنبہ زبا ہو گیا اب اس سنت کو کیا میں تک جاری کرنی کا کیا مطلب ہے کہ خون بہاؤ اور اللہ کہتا ہے مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے کھون کی ضرورت نہیں ہے کتنے قیمت کا جانور بایا میں نے تمہارے دل کی قفیت دیتا ہوں کہ تمہارے دل کی قفیت کیا ہے سکتے زبا کہ جب جانور زبا کرو تو اس طرح ترپو جس طرح کوئی اپنے بیٹے کے لیے ترپتا ہے اور قربانی پانچہ الار سال کا لوگ کار رہے کرتے ہیں سکار نہیں کی ہے ہمارے حضور کی سنت ہے حضور دو قربانی دیا کرتے تھے ایک اپنی ایک اپنی گریب عمد کی دیا کرتے تھے لیکن قربانی کے لیے جانور قیمتی سے قیمتی لیا جاتا ہے اور عیر اللہ کے دن قربانیاں ہوتی ہیں تین دن ہوتی رہتی ہیں پانچہ الار سال گزر گیا ہے اس سنت کو جاری کرنے کیا کیا مقدد ہے اللہ کریم کو وہ ادا پسند ہے جو اس کو راضی کرنے کے لیے کرے اگر بیٹا قربان ہو جاتا اسماعیل زبا ہو جاتے تو پھر بیٹے قربان کرنے پڑتے تو پھر بڑے بڑے مولویاں کرنا سی ساری برادری بینا سی میرے تھے شوگر ہے اوہ تے کمزور ہے اوہ تے بیمار ہے بیمار لگدانی پھر بہانے ہونے تھے اللہ نے کرن کیا دھنبہ آ گیا زبا ہو گیا اسماعیل اسلام کو بچا لیا لیکن اللہ کریم کو وہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے خلیل کی ادا کو قیامت تک باقی رکھا جائے اور قیامت تک اس ادا کو ادا کیتا جائے جو قربانی واضی منا میں ادا نہ ہو سکی اسی قربانی کو قربلا میں میراکہ حسین نے پورا کیا ہے اقبال کہتا ہے اقتداء اسماعیل ہے انتہا میراکہ حسین ہے حسین ذات کے لیے تو نہیں گئے تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ دو شہزادوں بھی جنگ تھی وہ کہاں تھی شہزادہ آ گیا کرسٹن ہے ماں اس کی شہزادیہ کے لیے ماں کا دودھ پاک ہونا ضروری ہے دودھ کے اثر ہوتے ہیں آقا حسین اللہ السلام کا اپنا کردار اپنی جگہ ہے اگر صحیحہ کائنات دودھ کا دودھ نہ ہوتا اور میرا آقا حسین کا یہ کردار بھی نہ ہوتا بے شکل یزید کی ماں تو کرسٹن ہے اس کا دودھ کہاں سے پاک ہو گیا اور حسین کے مقابلے میں لاتے ہو کہ دو شناگوں کی جانتی ظلم کی بات یہ ہے کہ شہید کرنے والے بھی مسلمان ہیں صرف مسلمان نہیں صحابہ کی اولاد ہیں صحابہ کی مقابلے میں عالم ہیں حافظ ہیں مفتی ہیں کیا کہ سلطان صاحب نے یہ کر دین علم میں چھوڑا جسر نیزے کی اچھڑ دے ہوں تارہ ہزار جو عالم آہا حق حسین اللہ تھی وہ سب علماء تھے پڑھے لکھے تھے مفتی تھے عالم تھے جانتے تھے یہ نواس رسول ہے اور ہر کو نماز میں پڑھتا تھا اللہ مسلمان محمد محمد اس کے باوجود بھی انہوں نے اور خود آقا حسین نے خطبہ جو دیا تھا بتانے کر بلا بھی فرمایہ جو مجھے جانتی ہیں وہ تو جانتی ہیں جو نہیں جانتے بتاتوں میں کون ہوں آنا حسین ابن علی میں حسین ابن علی ہوں میرا نانا مصطفیٰ ہے میرا دادا حضر کے مطالب ہے میری ماں سہیدہ کائنات ہیں اور میں حسن کا چھوٹا بھائی حسین ہوں میں وہ ہوں کہ جس کے نرال ہونے پر خدا نرال ہوتا ہے جس کی رضا پر خدا راضی ہوتا ہے میری محبت کا اعلان میرے نانے نے کیا ہے کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اس سے خدا محبت کرے گا اور خدا کی بارگاہ میں ہے جس کی مولا جو میرے حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کا